تو یہ بتائیں کہ یہ کامل سنس کام کر رہی ہے کونہ جی آپ پوچھیں آپ نے کچھ پوچھیں چلے یہ بتائیں یہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا 23 مارچ پہ ایک قرارداد پیش ہوئی تھی پاکستان کی بینہر پاکستان پہ اور جس میں یہ منظور ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے لئے اگلا قوطن دیا جائے گا ما شاء اللہ اور آپ کیا کہیں یہی بات ہے یہی بات سیم جی 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 سیم یہی بات ہے اچھا تو یہ بتائیں کہ 1940 میں پاکستان کے پرائم منیسٹر کون نہیں 40 کو عزاد ہی نہیں ہوا 47 کو عزاد ہوا ہے پہلا پرائم نیسٹر ہمارا لیاکتالی خان اچھا اور دوسرا دوسرا ایوب اور تیسرا 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 بٹو تیسرے گھنی تیسرا بٹو ہے اچھا ان سب میں سے سب سے جو ہیوی دور رہا ہے وہ کس کا ہیوی دور رہا ہے ایوب اس کی پولیسیز اچھی تھی باقی گورنمنٹ سے اس کی پولیسیز اچھی تھی اس کی ہسٹری صحیح بتاتی ہے اس کے جو ماضی ہے وہ اچھا ہے باقی حکومتوں سے بہتر ہے تیس مارچ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہو پاکستان تیس مارچ کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ پاکستان سے محبت کریں پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں سب سے پہلے کہ ہمیں اس وطن کی قدر کرنے چاہیے بڑی محنت اور مشاکت کے بعد ہمیں یہ وطن ملے اور دوسرے کہ اللہ پاک کا لاکلا شکر ہے کہ ہم ایک زمین پر کھڑے ہیں جس پہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں بہت بہت شکر اللہ کا اور دوسرے کہ ابھی ہم مکمل آزاد نہیں ہیں ہمارا وہ ویجن رہت ہے جس کے تو کائد اعظم نے یہ وطن حاصل کیا تھا اور ابھی ہم نے مزید ترقی کرنے اور دنیا کو بتانا ہے کہ مسلمان ایسے مسلمان نہیں جیسے تھے اور ہم نے بند کے دکھانا ہے کہ جس ویجن پہ اور جس مذہب کے نام پہ یہ ملک لیا گیا تھا اوکے سر تینکیو سو مچ